لا حول ولا قوت الا باللہ الاعلی العظیم اوزو باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلِى النَّبِيِّ آئِيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّعَلَى محمد وَعَلِ محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الحمد للہ اللذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ الحمد للہ اللذی انزل الفرقان على عبده ليكون للاعالمین نظره وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ وسلم تسلیمه واللعنت اللہ علی عدا مجمعین من الجن والانس من الابلین والآخرین رب الشہلی الصدری ویسر لی امری و اہل الاقتدام من لسانی یفکہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم كل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائه فی هادہ الساعت وفی کل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرہ ودلیلا وعین حتی تسکنہ ورزکتا وعا وتمتیہو فیہا تبیلہ اللہم صلِّعَلَى محمد وَعَلِ محمد وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي قُرْعَانِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَةِ صَدَقَ اللَّهُ لَعَلِي الْعَظِيمِ صَلَوَاتِ اللَّهُمَّا سُوَلِ عَلَى مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ سورہ شورہ سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 23 ہے آیت نمبر 30 ہے کہ جس میں اللہ عز بجل فرماتا ہے قُلْ قَهْدُوْا اَيْنَبِيْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا میں کوئی عجر نہیں مانگتا کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَةِ سِوَا اس کے کہ تم میرے نزدی کے رشتہ داروں کی محبت کرو محبت رکھو آج ہم ہمارے ٹوئنٹیتھ لیکچر میں ہیں اور آج ہم ہم ہمارے دسوے امام امام علی نقی علیہ السلام کی لائف کے بارے میں جانیں گے کہ ہمارے دسوے امام کی لائف جو ہے کس طرح سے گزری ہمارے دسوے امام امام علی نقی علیہ السلام کا نام علی تھا اور ان کے والد ہمارے نوے امام امام محمد بقی جواد تھے اسی لئے ان کا نام علی ابن محمد علیہ السلام ہے امام علیہ السلام کی کنیت اب الحسن ہے امام علیہ السلام کے ٹائٹلز یعنی ان کے جو القاب ہیں وہ ہیں نقی حادی حادی یعنی ایک گائیڈ ٹھیک ہے ہدایت دینے والا گائیڈ کرنے والا فادر ان کے جو والد تھے فادر تھے وہ ہمارے نوے امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام اور ان کی والدہ جو تھی وہ بی بی سمانہ خاتون یا سمانہ خاتون سلام اللہ علیہ امام علیہ السلام کی ولادت سیکنڈ یا ففت ماہ رجب 214th year after ہجری میں ہوئی امام علیہ السلام کی پلیس آف برث مدینہ منورہ ہے امام علیہ السلام کی شہادت 26 جماد الثانی یا تین ماہ رجب دو روایت ہے ایک ہے 26 جماد الثانی اور دوسری تین ماہ رجب 254th year after ہجرہ یعنی امام علیہ السلام کی جو لائف ہے وہ صرف وصرف 40 years رہی ہے امام علیہ السلام کو شہید کرنے والا معتز باللہ عباسی تھا امام علیہ السلام کی شہادت سامرہ عراق میں ہوئی اور ان کو وہاں پر دفن کیا گیا ہے امام علیہ السلام کے جو ایک فیمس کمپینین ہے ان کا نام ہے جناب فضل ابن شازان علیہم الرحمن امام علیہ السلام کی جو ولادت تھی اور پانچ رجب دو سو چودہ ہجری میں تھی جو ہم جان چکے ہیں امام علیہ السلام معمون کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے معمون کے بعد معتسم معتسم کے بعد واسق واسق کے بعد متوکل متوکل کے بعد منتصر منتصر کے بعد مستعین اور لاست میں معتز باللہ عباسی آیا جس نے امام علیہ السلام کو شہید کیا تو یہ سب جو ہے امام علیہ السلام جس خلیفہوں کے دور سے گزرے ہیں وہ ہے امام علیہ السلام کا ایک بہت فیمس سٹوری ہے ایک شخص تھا جس کا نام تھا جنید بغدادی امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو جو ہے بہت ینگ ایج میں جو ہے معتسم نے شہید کر دیا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ دسوے امام امام علی نقی علیہ السلام ایک امام ہے لیکن وہ لوگ نے پلان کیا کہ یہ تو ایک بچہ ہے اس کو جو ہے ہم اپنے حساب سے جو ہے مولد کر سکتے اس لئے جنید بغدادی نام کے شخص کو جو ہے امام علیہ السلام کی تیچنگ کی ذمہ داری دی گئی جب کچھ دن بعد خلیفہ وقت نے جنید بغدادی کو بلا اور کہا کہ بھائی کیسی چل رہی ہے تیچنگ امام علی نقی کو کیسے سکھا رہے ہو تو جنید نے کہا اگر سچ پوچھو تو میں ایک ان کے سامنے سٹوڈنٹ ہوں اور وہ جو ہے میرے تیچر ہے تو یہ اللہ کا دیا ہوا علم تھا یہ ایک امام وقت کا نولج تھا یہ ایک امام وقت کا پاور تھا کہ جس نے دکھایا کہ چاہے کتنا بھی بڑا کوئی تیچر ہو اللہ کا دیا ہوا جو علم ہوتا ہے اللہ کے دیئے ہوئے علم کے سامنے اللہ کے اپوائنٹڈ امام کے سامنے کسی کا علم کوئی ویلیو نہیں رکھتا امام علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا متوقع اباسی متوقع اپنے ظلم کے لئے بہت فیمس ہے متوقع وہ شخص ہے کہ جس نے جو ہے شہید کربلا تیسرے امام امام حسین علیہ السلام کی قبر کو کھودا تھا اور اس پر حل چلایا تھا اس پر فارمنگ کروائی تھی اتنا بڑا ظالم تھا متوقع کہ اس کے زمانے میں وہ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے سب سے پہلے تو روکا اس نے جب لوگ نہیں رکے تو اس نے کہا ہاتھ پیر کٹوا کے جاؤ جب وہ نہیں ہوا تو اس نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا اور جب تب ہی بھی لوگ نہیں رکے کیونکہ زیارت امام حسین علیہ السلام اللہ ہم سب کو نصیب کرے ایک ایسا شرف ہے کہ ہم پوری زندگی ہماری یہ چاہ رکھتے ہیں ہم اہلی وید علیہ السلام کے چانے والے کہ ایک بار کم سے کم ایک بار ہم ہمارے آقا ہمارے سرتاج امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کربلا جائیں ہم سب شیعان اہل بیت علیہ السلام کی تمناہ ہوتی اللہ ہم سب کی تمناہ کو قبول کریں اور جل سے جلد ہم سبھی کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب کریں اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب کریں تو متوکل اپنے زمانے میں اتنا لیکن جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے اسے کون جو ہے زلیل کر سکتے اللہ سبحان و تعالی قرآن میں فرماد ہے بسم اللہ الرحمن و تعز من تشا و تذل من تشا وہ جسے چاہتا ہے عزت اتا کرتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے زلت زلیل کرتا ہے آج چودہ سو سال بعد بھی امام حسین علیہ السلام کا روزہ قائم و دائم ہے اور وسیع ہوتا جا رہا ہے بڑا ہوتا جا رہا ہے شان بڑھتی جا رہی ہے لیکن کہاں ہے وہ متوکل کی قبر اور کہاں ہے وہ ظالمین کے قبر جو امام حسین علیہ السلام کی قبر اور ان کے ظاہرین پر ظلم کرتے تھے کہاں صدام کے جو امام علیہ السلام آج کے زمانے میں ٢٠ سنچوری میں ٢٠ ٢١ سنچوری میں جو ہے جو امام علیہ السلام کے چاہنے والوں پر ظلم کرتا تھا اپنے زمانے میں صدام نے بہت ظلم کیے بہت اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ستایا ان کو قتل کیا ان کو مارا لیکن آج امام حسین علیہ السلام کا روزہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے اور شان بڑھتی جا رہی ہے اور صدام اور متوکل اور یزید جیسے ظالمین جو ہے ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے خدا ایسے ظالمین پر لانت کرے ایک اور انسیڈنٹ ہے متوکل کے زمانے کا کہ متوکل کے زمانے میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں زینب بنت علی ہوں میں امام علی علی السلام کی بیٹی زینب ہوں اور میں مجھے وہ ملا ہے کہ میں ہمیشہ سے جوان رہوں گی متوکل بہت پریشان ہو گیا کیونکہ اگر یہ سچا کلیم ہو جاتا تو بہت پرابلم ہو جاتی لوگوں میں فساد فیل جاتا تو اس نے اس زمانے میں امام علی علی کے وارث ہمارے دسوے امام امام علی نقی حادی علی السلام کو بلایا اور کہا کہ آپ اس کا فیصلہ کیجئے امام علی نقی حادی علی السلام نے کہا اگر یہ سچ کہتی ہے تو اسے ایک شیر کے پنجرے میں ڈال دو کیونکہ شیر کبھی بھی اولاد پیغمبر جو سچی اولاد پیغمبر ہے اس کو کبھی بھی جانور اس کو کھا نہیں سکتا اس کا گوش اس پہ حرام ہے اب یہ عورت جو ہے جو جھوٹ بول رہی تھی صرف شہرت کمانا چاہتی تھی یہ کرنا چاہتی تھی popularity متوکل نے سچا یار پلان تو اچھ ہے اگر شیر اگر ان کی بات سچ ہے کہ اولاد سچی اولاد پیغمبر کو جو نہیں کھاتا شیر اور حرام کو جانور نہیں ہاتھ لگا سکتے تو یہ جھوٹی ہو جائے گی اور اگر نعوز باللہ اللہ نہ کرے امام علی نقی جھوٹ بول رہے تو شیر ان کو کھا جائے گا تو وہ بلا بھی ٹل جائے گی اس کی بلا خدا اس پر لانت کرے تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو یہ سے کرتے اس نے ایک شیر کے پنجرے میں شیر کو منگوایا اور اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو کہا جاؤ آپ جاؤ اندر امام علی نقی اندر گئے اور جب امام علیہ السلام اندر گئے وہ شیر جو ہے امام علیہ السلام کے قدموں پہ گر گیا اس شیر نے جو امام علیہ السلام کا بوسا لیا اور امام علیہ السلام کا تواف کر ایک جگہ پر امام کی قدموں میں بیٹ گیا امام علی نقی علیہ السلام کچھ دیر بعد شیر کے پنجرے سے باہر آگئے اب امام نے کہا اس عورت کو شیر کے پنجرے میں بھیجو اب یہ عورت رونے لگی کہا نہیں میں تو جھوٹ گل رہی تھی مجھے معاف کرو لیکن متوقع نے اس عورت کو شیر کے پنجرے میں ڈالا اور اس کا جو ہے proof نہیں ملا اسے وہ جھوٹی تھی اور شیر نے اس عورت کو کھا گیا تو یہ امام علی نقی کی لائف کا ایک امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہے اس کے بعد امام علی نقی جس زمانے میں یونوس نام کا جیم سٹون کرافٹس من تھا یعنی ہماری زبان میں جوہری تھا جو جولز پہ کام کرتا جو مہنگے مہنگے پتھروں پہ کام کرتا ہے جو شخص ایسے پریشیس میٹلز پہ کام کرتا ہے وہ تھا ایک بار خلیفہ وقت نے یونوس کو ایک ہیرہ دیا ایک ڈائیمن دیا اور اسے کہا اسے اچھے سے پولش کر کے مجھے دو اب جب یونوس پولش کر رہا تھا تو اسے جو ہے گلتی سے ڈائیمن دو حصوں میں ٹوٹ گیا اب وہ بہت ڈر گیا کیونکہ خلیفہ وقت ظالم تھا اسے قتل کر سکتے تھا یونوس جو امام علیہ السلام کا چھانے والا تھا اس نے امام علیہ السلام سے مدد مانگی امام حسن نے کہا ٹینشن مطلب میں تمہارے لئے دعا کروں گا دوسرے دن یونوس کے گھر پہ پولیس آئی خلیفہ کے گارڈز آئے چلو خلیفہ بلا رہے اس نے بلا بھائے اب تو ختم جب وہ پہنچا تو خلیفہ وقت نے کہا تم جو ڈائیمن بنا رہے تھے بن گیا کیا نہیں نہیں تھوڑا دو حصے میں اس ڈائیمن کو کٹ کر دو اور دونوں کو اچھے سے پولیش کر کے لاؤ تاکہ میں اپنی دونوں ڈاٹرز کو گفت کر سکو جب یونوس نے یہ سنا اس نے دل ہی دل میں امام علیہ السلام کے لئے دعا کی جب گیا تو امام علیہ السلام کا شکریہ آدھا کیا اور امام علیہ السلام کا چاہنے والا تھا اس کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا یہ ایک موجزہ تھا امام علیہ السلام کی لائف کا کہ امام علیہ السلام نے اس کے لئے دعا کی اور خلیفہ وقت کے ظلم سے شخص بچ گیا امام علیہ السلام کو کیونکہ خلیفہ جانتے تھے کہ یہ جو اگر خلیام ان کو چھوڑ دیا تو یہ حق بیان کریں گے اور ہماری کرسی تکلیف میں آ جائے گی ہماری خلافت تکلیف میں آ جائے گی اسی لئے ان کو بار بار جو ہے ایک ہوتا ہے کہ انسان کو اٹھا کے جیل میں ڈالا جائے دوسرا ہوتا ہے کہ انسان کے گھر کو جیل بنا دیا جائے اور اس کو بھار نہ نکلنے دیا جائے لاؤڈ میں ہم کو ایسا لگ رہو گا بھٹ ہم ہاؤز اریسٹ میں نہیں ہاؤز اریسٹ میں جیل جیسی کنڈیشن ہوتی ہے امام کو ہاؤز اریسٹ میں رکھا گیا آدھی آدھی رات کو امام کے گھر پر پلیس بھیجتے تھے بس یوں ہی چیک کرنے کے لئے کہتے تھے ہم کو شک ہے کہ اپنے گھر میں لشکر چھپا کے رکھا آرمی چھپا کے رکھی لیکن شرم سار ہو کر چلے جاتے تھے کیونکہ امام علیہ السلام کے گھر میں ایسا کچھ نہیں ملتا تھا خلیفہ وقت دو ریزن سے کرتے تھے ایک تو کہ امام کو انڈر کنٹرول رکھا جا اور دوسرا انہیں پتا تھا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی حدیث ہے کہ دیرا باروہ جانشین آئے گا جو ساری دنیا کی ظالم حکومتوں کو ختم کرے گا اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے جسٹس قائم کرے گا اور انہیں پتا تھا کہ دسوے ہیں اس کے بعد گیار وے آئیں گے اور جب باروے آئیں گے تو وہ پوری دنیا سے ظلم کو ختم کر دیں گا اسی لئے وہ دسوے امام کو اپنے انڈر ہاؤز ارس میں لگتے گے کہ انہیں پتا تھا کہ اب کبھی باروے جانشین کی اس دنیا میں آمد ہو سکتی ہے اور کبھی بھی جو ہے اگر وہ پیدائش ہو گئی تو ہمارا ظلم ختم ہو جائے گا اور ہم جو ہے ہماری خلافت چلی جائے گی اس لئے وہ امام کو ہاؤز ارس میں رکھتے تھے اور رات کو ریٹس کرتے تھے پولیس بھیجتے تھے تاکہ امام کو بار بار ستایا جا سکے ایک بار متوقع نے بی بی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی انسلٹ کی خدا اس پر لعنت کرے جب متوقع لعنت اللہ علی نے شہزادی کونین کی انسلٹ کی تو اس کا بیٹا منتصر نے علماؤں سے اس کے دربار کے علماؤں سے اس سے ڈسکس کیا اور رات کو جا کر اس نے اپنے باپ متوقع کو واصل جہنم کر دیا شہزادی کی ڈس رسپیکٹ کرنے کے اس میں منتصر پھلے ہی اس نے یہ کیا پتہ نہیں اس کے پیچھے اس کا کیا موٹیو تھا لیکن اس کے بعد وہ امام علیہ السلام پہ ظلم کیا اس کے بعد جب مؤتز باللہ عباسی لعنت اللہ علی خلیفہ بنا اس نے تین رجب 254 حجری میں امام علیہ السلام کو شہید کر دیا امام علیہ السلام کے زمانے میں ایک فقیح ایک عالم دین رہتے تھے جن کا نام تھا شاہ عبدالعظیم حسنی یہ امام حسن علیہ السلام کی لائن سے تھے اور امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کی بہت بڑے عالم تھے وہ دسویں امام علی نقی علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے اپنا پورا ایمان امام علی نقی علیہ السلام کو بیان کی اور ان سے چیک کروایا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام امام علیہ السلام کے چاہنے والے تھے اور ان کی قبر آج تہران میں موجود ہے اور علماء بیان کرتے ہیں کہ روایتوں میں ہے کہ جو شخص شاہ عبدالعظیم حسنی کی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ملے گا یقیناً امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے افضل ہے سب سے افضل ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں لیکن اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں میں ہی ہے کہ جو شخص شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کرے گا کچھ لوگ شاید اگر کربلا نہ جا سکتے ہو یا کچھ اور مجبوری ہو یا صرف اور صرف شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کی امپورٹنس بتانے کے لئے جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں میں علماء بیان کرتے موجود ہے کہ شا عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کی زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب رکھتی ہے امام علی نقی حادی علیہ السلام کی لائف سے جو ہم لسن سیکھتے ہیں وہ یہ ہے جو ان کے ایک حدیث میں ہے کہ جو بھی اللہ سے اگر ڈرتا ہے تو وہ اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میرا ڈر یہ ہے صرف میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں یہ کام کروں یا یہ کام نہ کروں تو اللہ مجھ سے ناراض ہوگا تو مجھے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ امام علی نقی علیہ السلام کی لائف سے ہم لیسن سیکھتے ہیں اور جنابی امام علی نقی کی لائف نہیں ہے اور جو ایک حدیث ہم امام علی السلام کی لائف سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے امام علی نقی حادی علی السلام فرماتے ہیں لوگ اس دنیا میں مال و دولت کے ترور ٹریڈ کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں ٹرانز کرتے ہیں اور آخرت میں اپنے آمال کے ترور اپنے اچھے آمال کے ترور ریفرنس ہے اس حدیث کا درہ الباہرہ پیج ساتھ ساتھ میزان الحکمہ پیج نمبر سیونٹی سکس میں بھی حدیث موجود ہے مطلب امام علی السلام کہہ رہے کہ جس طرح اس دنیا کی جو کرنسی ہے وہ پیسہ ہے اس دنیا کی جو میڈیم ہے وہ پیسہ ہے آخرت میں ہمارے نیک آمال ہوں جس کے ٹرانزیکشن میں جنت ملے گی ہمارے آمال ایسے اچھے ہوں کہ ہم جنت کی ورث کے حساب سے موبائل خرید رہے ہو گھڑی خرید رہے اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے اسی طرح جو جنت ہے اس کی بھی قیمت ہے ہمارے اچھے آمال اور سب سے بڑی جو قیمت ہے جنت کی وہ ہے محبت امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام کی محبت امام علی علی السلام کی محبت ان کی امامت اور ان کے گیارہ جانشینوں کی محبت امامت پر جو جنت کی قیمت ہے علماء فرماتے یہ ساری چیزیں اور اسی امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علی السلام آج کا دن امام علی السلام درد میں موجود ہے چالیس ہجری کل ہم نے امام علی السلام کے مسائب کی کچھ باتیں بیان کی تھی امام علی السلام اپنے گھر پہنچے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا سید زینب سلام اللہ علیہ بیبی ام قلصوم باب الحوائے جبل فضل العباس بیبی ام البنین سلام اللہ علیہ امام علی السلام کے چہنے والے امام کے خاندان والے سب کے سوغ میں سب کے سب گریہ کنا تھے کہ امام علی السلام کو ضرب لگائی امام علی السلام کتنے قریم ہے اسلام کی اگر ایک امیج ہے ایک سینٹنس میں اگر اسلام کے جو اخلاق ہے اسلام کے جو ایتھک سے اس کو دکھانا ہے تو وہ یہ کہ امیر المؤمنین جب ضربت سے اپنے یہاں لیٹے ہوئے تھے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ابن ملجم کو لیا گیا امام علی السلام نے کہا یہ درد میں دکھ رہا اس کے ہاتھ کھول دو اور جو امام علی السلام کے لئے شربت لیا گیا تھا ان کی ہیلتھ کے لیے وہ امام علی السلام نے کہا یہ پیاسا لگ رہا اسے پلاو یہ اخلاق ہے اسلام کا میں امیر المؤمنین امام علی السلام سے کہوں گا کہ اے میرے مولا یہ آپ کی شہادت کا دن تھا کہ آپ نے قاتل کو شربت پلایا لیکن اے میرے مولا بیس سال بعد کربلا کے میدان میں جب امام حسین علی السلام ہوں گے تین دن کے بھوکے اور پیاسے ہوں گے اور پھر بھی کیا امام حسین علی السلام کے ساتھ ساتھ ان کی پیاس تو یقینا کبھی کمپرینٹ نہیں کی جا سکتی لیکن جو ان کا چھے مہینے جو جناب علی اصغر علی السلام تھے ان کو بھی جو ہے پانی نہیں دیا جائے گا ان کو بھی تین بھال کے تیر سے شہید کر دیا جائے گا اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْ قَلَبِينَ قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یا اللہ اے میرے پروردگار امام علی 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 السلام کے واسطے سے دعا کرتے اے میرے پروردگار ولی عصر حجت مؤمنین کی جو جو حاجتیں ہیں ان سب کو پورا فرما اے میرے پروردگار ہم سب کو علم احل بیت علی السلام کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق اطاف فرما وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے شام پانچ بجے گیاروے امام حسن اسکری علیہ السلام کی لائف کو ڈسکس کرنے نقوش اس مدبک میں آپ اور احمی علیہ السلام کی لائف کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اوپر آوڈیو بک میں یا نیچے دسکرپشن میں جو لنک دی ہوئے انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے شام پانچ بجے آج آج کی شب شب قدر میں سے گینی جاتی ہے آمال جو ہے میں نے ماہ رمضان کی تیاری والے لیکچر میں بتایا تھے اوپر لنک دی ہوئے نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ اس پہ جا کے شب قدر کے آمال دیکھ سکتے جس میں میں نے مینشن کی ہے جو بھی آمال ہے کئی سارے آمال ہیں کئی ساری دعائیں ہیں لیکن میری گزارش ہے میری گزارش ہے میری گزارش ہے پلیز 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 اس مبارک شب میں ہم اپنے امام اپنے زمانے کے امام ولی آسر خجت خدا امام زمان جلاللہ فرج شریف کو نہ بھولے ان کو زیاد سب سے زیادہ یاد کرے ان کے جل سے جل سے جل ظہور کی زیادہ سے زیادہ سے زیادہ دعا کرے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے صرف ایک کونے میں بیٹھ جائیں بہتر ہے کہ دوسری دعائیں پڑھے قرآن کی تلاوت کرے لیکن اگر کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم تھک گئے تو ایک کونے میں بیٹھ کر دو کام کرے ایک امیر المؤمنین کے قاتلین پر لانت کرے اور دوسرا زیادہ سے زیادہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور کی دعا کرے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تمام مؤمنین کو بھی یاد رکھے وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین محمد وآل محمد صلوات اللہ سوال علی محمد وآل محمد وعج الفرج حمد